کیا آپ کو کینڈا میں اسائلم مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ائرپورٹ پہ کلیم کرنا چاہیے یا ان لینڈ کلیم کرنا چاہیے پہلی سیچویشن میں امیگریشن پولیس اور انٹیلیجنس کے آفسر آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں دوسری سیچویشن میں آپ نے کسی کو فیس نہیں کرنا کوئی پولیس وال آپ کے سامنے نہیں ہوتا اور آپ نے کسی کے سوالوں کے جواب بھی نہیں دینے اس پروگرام میں آپ کو اوپن ورک پرمٹ ملتا ہے اور کینیڈا کا پی آر ملتا ہے ویڈ فیملی نہ ہی آپ کو جاب آفر کی ضرورت ہے نہ ہی ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ سب ہی لوگ جنہوں نے زنگی میں کبھی سکول کا مو نہیں دیکھا وہ بھی اس میں الیجیبل ہے اپلائے کرنے کے لیے اور آپ کو نہ ہی اس میں آئلز کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسائلم ان کینیڈا جن لوگوں کو نہیں پتا کہ اسائلم کیا ہوتا ہے ان کے لیے میں ایک بریف ڈسکرپشن اس کی دے دیتا ہوں اپنے سبی ویورز کو میں بور نہیں کرنا چاہتا لیکن نئے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسائلم کیا ہوتا ہے آپ اسائلم کلم کر سکتے ہیں کینیڈا میں اگر آپ کے ہوم کنٹری میں آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے فرینڈ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ آج کی ویڈیو کسی کو اسائلم کے لیے انکرج کرنے کے لیے نہیں بنائی جا رہی یہ صرف آپ کو ایک پورا پروسس ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جن لوگوں کے پاس جانرل ریزن ہے وہ اسائلم کلم ضرور کریں لیکن جن کے پاس جانرل ریزن نہیں ہے وہ ان کے پاس بہت سی اور آپشنز ہوتی ہیں جاب آفر ڈھونڈیں ورک پومٹ لیں اور پی آر کے لیے اپلائے کریں یا ایکسپریس انٹری میں اپلائے کریں ویڈاوٹ جاب آفر لیٹر اور بھی بہت سی آپشنز ہو سکتی ہیں لیکن جنرل ریفیوجیز کے لیے اسائلم کی آپشن ہمیشہ اپن رہتی ہے اب ہمارے دیسی لوگ یہاں کینیڈا میں اس کو بہت الگ الگ سے نام دیتے ہیں کوئی اس کو ریفیوجی کلم بھی کہتا ہے کوئی اس کو سیاسی پناہ کا کیس بھی کہتا ہے لیکن صحیح ورڈ اس کے لیے ہے اسائلم کلم آپ نے کینیڈین گورنمنٹ سے کلم کرتے ہیں ان کو اپلائے کرتے ہیں کہ آپ کو کینیڈا میں پرمننٹلی رہنے کی اجازت دی جائے تاکہ آپ کی جان بچ سکے آپ کے جان کو خطرہ ہے آپ کے ہوم کانٹری میں اب یہ اسائلم کلم کیسے ہوتا ہے کیسے اس میں آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور اس کے لیے کتنا خرچہ آتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اس میں آپ کو دو آپشنز ملتی ہیں خرچے والی بھی اور بغیر خرچے کی بھی تو وہ کیا سیچویشن ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اور اس میں آپ کو اوپن ورک پومٹ کیسے ملے گا اور کتنے ڈیز میں ملے گا اور اس کے بعد آپ کتنے ٹائم میں کینڈا کا پی آر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ پی آر ملتا ہے آپ کو تو یہ سبھی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے ایچ این ایوری سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو کینڈا میں اسائلم کلیم کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور یہاں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ میں بہت سے لوگوں کو یہاں پہ جانتا ہوں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ اسائلم لے کے ہی کینڈا میں آج سیٹل ہیں اور بہترین زنگیاں گزار رہے ہیں اپنے بی بی بچوں کے ساتھ مور دن نائنٹی پرسنٹ پاکستانی لوگوں نے اسائلم کے تھوئی اپنا پی آر بھی لیا ہے سیٹیزنشپ بھی لی ہے اور اپنی فیملیز کے ساتھ کینڈا میں سیٹل ہیں پاکستان میں جو ان کے ریلیٹیوز ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بہترین پیسہ ہے اچھا گھر اچھی گاڑی سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے اور آف کورس وہ کسی کو بتائیں گے نہیں کہ انہوں نے کیسے کینڈا میں سیٹلمنٹ کی لیکن مور دن نائنٹی پرسنٹ پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے کینڈا میں اسائلم ہی کر رکھا ہے سب سے پہلی چیز کے دو طرح کا اسائلم ہوتا ہے ایک ہے اسائلم آوٹسائیڈ کینڈا اور ایک ہے اسائلم ان کینڈا تو اسائلم آوٹسائیڈ آف کینڈا ایک ہول ڈیفرنٹ سوری ہے اس کی اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو سیپریٹلی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج ہم بات کر رہے ہیں اسائلم ان کینڈا کی کسی بھی طریقے سے آپ نے کینڈا پہنچنا ہے چاہے آپ وزیڈ ویزا پہ پہنچتے ہیں یا کسی اور طریقے سے پہنچتے ہیں تب ہی آپ اسائلم کلیم کر سکتے ہیں اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی جوب آفر آئلز ایڈوکیشن ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن ایک ہی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور وہ ہے کہ آپ کا کینڈا میں ہونا بہت ضروری ہے اب آپ کینڈا پہنچ گئے کینڈا ائرپورٹ پہ لینڈ کر لیا آپ نے تو آپ کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں پہلی آپشن ہے کہ آپ ائرپورٹ پہ ہی اسائلم کلیم کر دیں ائرپورٹ پہ اسائلم کلیم کرنا ہے تو آپ کو کینڈا ایمیگریشن کے جو آفسرز ملتے ہیں ائرپورٹ پہ آپ ان کو ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اسائلم کلیم کرنا ہے تو وہ آپ کو ایک سیپریٹ روم میں لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کا ایک ڈیٹیل انٹرویو ہوتا ہے آپ کا بیک گراؤنڈ ہر چیز آپ کی چیک ہوتی ہے آپ کا سمان تک چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو کچھ فارمز دیے جاتے ہیں جو کہ آپ نے فل آؤٹ کرنے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو بھی آپ کی سٹوری ہے اسائلم سے ریلیٹیڈ آپ کے ملک میں جو بھی آپ کے ساتھ بیتا ہے وہ آپ نے ایک پیپر پہ لکھ کے ان کو دینا ہے یہ ایک سے دو پیجز پہ آپ نے اپنی پوری سٹوری ان کو بتانی ہوتی ہے لکھ کے اور اس کے بعد آپ کا ایک ڈیٹیل انٹرویو ہوتا ہے وہ انٹرویو ریکارڈ بھی ہوگا اس میں آپ سے کوششن کرتے ہیں امیگریشن کے آفسرز بھی اور پولیس کے آفسرز بھی اور اس کو ساتھ ساتھ ریکارڈ کیا جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے امیگریشن آفیشلز کی طرف سے کہ آپ نے کیا جواب دیئے ہیں ان کے سبی سوالوں کے اور مزید تین چار گھنٹے آپ کو ائرپورٹ پہ بٹھایا جاتا ہے ڈیفرنٹ کوششنز ہوتے ہیں بہت سے فارمز آپ سے سائن کرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک ریفیوجی آئی ڈی دے دی جاتی ہے یہ ہے پہلا طریقہ ائرپورٹ پہ اسائلم کرنے کا لیکن یہ بلکل ریکمینڈڈ آپشن نہیں ہے اس میں آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے کیونکہ آپ نے خود فیس کرنا ہے امیگریشن آفیشلز کو بھی پولیس کے آفسرز کو بھی اور جو انٹیلیجنس کے آفسرز ہوتے ہیں ائرپورٹ پہ وہ بھی آپ سے اس میں کوسٹنز کر سکتے ہیں تو یہ بلکل ریکمینڈڈ آپشن نہیں ہے کیونکہ آپ کے سامنے جب یونی فارم والے آفسرز کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کیونکہ ائرپورٹ جو لوگ پہلی بار پہنچتے ہیں ان کے لیے ایک کنفیوزن سی سیچوئیشن ہوتی ہے تھوڑے نروس بھی ہوتے ہیں کہ کیسے ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں تو ایسی نروس سیچوئیشن میں اسائلم کلیم کرنا کوئی اچھی اپشن نہیں ہوتی یہ آپ کو آگے چل کے بہت ایفیکٹ کر سکتا ہے اگر آپ نے کچھ غلطیاں کر دی ہیں ائرپورٹ پہ اپنی ڈیٹیل بتاتے ہوئے اور سیکنڈ اور بہترین آپشن ہے ان لینڈ کلیم ان لینڈ کلیم کا مطلب کہ آپ انٹر ہو جائیں کینڈا میں ائرپورٹ کروس کر کے کینڈا میں آ جائیں جس سیٹی میں بھی آپ لینڈ ہوئے ہیں وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ ٹرانٹو میں آکے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ میں خود ٹرانٹو میں رہتا ہوں ایچ اینڈ ایوری تینگ اس کے بارے میں جانتا ہوں اور آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا بھی سکتا ہوں تو بہت دھیان سے دیکھئے اگر آپ سپیشلی ٹرانٹو آکے اسائلم کلیم کرنا چاہتے ہیں تو ان لینڈ کلیم ایک اچھی آپشن ہے اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ نے کسی کو فیس نہیں کرنا کسی کو اپنے اپنی سٹوری خود سے نہیں بتانی کسی کے سوالوں کے جواب نہیں دینے تو سٹیپ نمبر ون پہلے آپ نے اسائلم کا نہیں سوچنا بلکہ پہلے آپ نے اکوموڈیشن کا آرینج کرنا ہے اگر آپ کو کوئی فرینڈ ریلیٹیو کوئی ہے جن کے پاس آپ آئے ہیں کینیڈا میں تو بہت اچھا وہ آپ کو اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹرانٹو میں آ رہے ہیں تو ٹرانٹو میں کینگسٹن روڈ کینگسٹن پہ آپ کو بہت سے اچھے اور سستے موٹلز مل سکتے ہیں یا آپ ائر بین بی بھی بک کر سکتے ہیں بہت چیپ پرائیس میٹ ہیں اور این ایک دو دنوں میں آپ اپنا اکوموڈیشن کا آرینج کیجئے جب آپ کے پاس اکوموڈیشن کا آرینج ہو گیا آپ کے پاس ایک ایڈرس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے پورے پروسس کے لئے تو اب یہاں پہ آتا ہے آپ کا سٹیپ کہ آپ نے اسائلم کلیم کرنا ہے اسائلم کلیم کے لئے آپ نے کسی امیگریشن آفیس یا پولیس کے پاس نہیں جانا آپ کو چاہیے ایک لائر جو آپ کے بحاف پہ آپ کا اسائلم کلیم جمع کرا سکے اب یہاں پہ انڈین اور پاکستانی لائرز بہت زیادہ ہیں ایک ایوریج یہاں پہ میں آپ کو ایمونٹ بتا دیتا ہوں اپروکسی میٹلی آپ کو پی کرنا ہوتا ہے چار سے پانچ ہزار ڈالر کسی بھی لائر کو اگر آپ اسائلم کلیم کرنا چاہتے ہیں وہ لائر آپ کے ساتھ باؤنڈ ہو جاتا ہے آپ کو پی آر ملنے تک لیکن اس میں یہاں پہ دوسری اپشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ گورمنٹ آف کینیڈا سے لیگل ایڈ بھی لے سکتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو گورے لائرز ملتے ہیں گورے لائرز کو اپنی کہانی سمجھانی ہے ہم دیسیوں کیلئے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے لائر کے پاس جا کے آپ نے اس کو اپنی پوری سٹوری بتانی ہے سچی ہے یہ جوٹی ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں اس پہ ہم ڈیبیٹ بھی نہیں کرتے اور کوئی بیس نہیں کرتے لیکن آپ لوگ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ حقیقت کیا ہوتی ہے ایک دو سٹنگز آپ کی ہوتی ہیں لائر کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کی ایک فائنل سٹوری تیار ہو جاتی ہے اور آپ کی ساری اپلیکیشنز فیل اوٹ کی جاتی ہیں لائر آفیس میں اور آپ سے سائن کروا کے آپ کا اسائلم کلیم سبمیٹ کروا دیا جاتا ہے کسی بھی اسائلم اپلیکنٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بہت سٹرانگ ریزنز چاہیے ہوتی ہیں کنیڈین گورنمنٹ کو تو اس لیے سبھی اپلیکنٹ کو بیسک اپروول مل جاتی ہے کہ ان کا کلیم جمع ہو چکا ہے تو آپ کو ایک ایسی ریفیوجی آئی ڈی مل جاتی ہے اور یہی آپ کی آئی ڈی رہے گی آپ کو پی آر ملنے تک اور آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں بی او سی بیسس آف کلیم یہ بی او سی کا فارم within 28 days آپ نے سبمیٹ کروانا ہوتا ہے ان 28 days میں آپ کو میڈیکل کروانا ہوتا ہے اس میڈیکل میں آپ کو یورین ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور جس دن آپ کا میڈیکل ہوتا ہے سیم اسی دے آپ اپنے لائر کو بتا سکتے ہیں اگر نہیں بتائیں گے تو اس میں آپ کی غلطی کنسیڈر کی جاتی ہے کیونکہ اکثر لائرز خود سے یہ پریکٹس نہیں کرتے تو ضروری ہے کہ جس دن آپ کا میڈیکل ہوتا ہے اسی دن آپ نے لائر کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا میڈیکل ہو چکا ہے میڈیکل کا پیپر آپ ان کو ای میل کر دیجئے اپنے لائر کو اور وہ اپلائے کرتے ہیں آپ کا ورک پومٹ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ نے سبمیٹ نہیں کروایا نہ آئیڈز نہ جوب آفر نہ ایڈیوکیشن کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں تھا ورک پومٹ کا ٹائم ہے 45 دی ڈیڑھ مہینے کے بعد ایکزیک 45 ڈیز کے بعد آپ کو ورک پومٹ آپ کے لائر کے ایڈریس پہ بھیج دیا جاتا ہے اور یہاں پہ فرینڈز سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کو مل جاتا ہے کینڈا آنے کا کہ آپ کو یہ اوپن ورک پومٹ مل جاتا ہے اس میں آپ کہیں پہ بھی جوب کر سکتے ہیں کوئی بھی جوب کر سکتے ہیں کافی شاپ پہ جوب کرنا چاہتے ہیں آپ گیس ٹیشن پہ جوب کرنا چاہتے ہیں یا آپ ٹیکسی چلانا چاہتے ہیں اوبر چلانا چاہتے ہیں کسی بینک میں جوب کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور بڑی کمپنی میں جوب کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی کالیفیکیشن اپنی ایڈیوکیشن اپنا ورک ایکسپیرینس اس سے ریلیٹیڈ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں کینڈا میں کیونکہ آپ کے پاس اوپن ورک پومٹ ہے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا اور جب تک ہی آپ کو ورک پومٹ نہیں ملتا تب تک آپ نے دو امپورٹنٹ سٹیپس مزید کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں جس میں آپ کے لائر کا کوئی کام نہیں ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے خود سے کرنی ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے آپ کا بینک ایکاؤنٹ آپ نے اپنا بینک ایکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور سیکنڈ ہوتا ہے آپ کا ڈرائیورز لائسنس ڈرائیورز لائسنس کیسے ملے گا اس کی اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو میں آلرہی بنا چکا ہوں یہ آپ کے سامنے ویڈیو آ رہی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا اس ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ ڈرائیورز لائسنس آپ نے کیسے لینا ہے پھر آپ کو لائر تب کانٹیکٹ کرے گا جب آپ کی ہیرنگ کی ڈیٹ آ جاتی ہے آئی آر بی کی طرف سے آئی آر بی کہتے ہیں امیگریشن ریفیوجی بورڈ یہ ایک امیگریشن کی ہی سبسیڈری ہوتی ہے جو صرف ریفیوجیز کو ڈیگ کرتی ہے جب آپ کی ہیرنگ کی ڈیٹ آ جاتی ہے تو اس ڈیٹ سے پندرہ دن پہلے اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروانے ہیں اب یہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں میں نے تو آپ کو شروع میں بتایا تاکہ نہ ہی آپ کو آئیٹس چاہیے نہ ہی جاب آفر نہ ہی ایڈوکیشن تو یہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں تو فرنز یہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کی ریفیوجی کلیم کو سپورٹ کرنے کے لیے اس میں آپ کا لائر آپ کی ہیلپ کرتا ہے وہ آپ کو ایک ڈاکومنٹس کی کمپلیٹ چیک لسٹ بنا کے دے گا کہ کیا کیا ڈاکومنٹس آپ اپنے ہوم کنٹری سے منگوا لیجئے جن کی ضرورت ہوگی آپ کو آگے چل کے اپنے کیس کے لیے تو آپ نے وہ ڈاکومنٹس سبمیٹ کروانے ہوتے ہیں ہیرنگ سے پندہ دن پہلے اور اس کے بعد آپ کی ہیرنگ کی جو ڈیٹ آتی ہے وہ بہت امپورٹن ڈے ہوتا ہے ان سب بھی لوگوں کی زندگیوں میں جنہوں نے اسائلم کر رکھا ہے کنیڈا میں آپ اپنے سکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیمٹی فائیو وکٹوریا سٹریٹ یہ ڈاؤن ٹورنٹو میں ایک بلڈنگ ہے سیمٹی فائیو وکٹوریا سٹریٹ اس کا ایڈرس ہے اور اس کے سیکنڈ تھرڈ فلور پہ آئی ایر بی کا آفیس ہے جہاں پہ ہیرنگز ہوتی ہیں ریفیوجیز کی اسی بلڈنگ میں اسی دروازے سے آپ نے انٹر ہونا ہے جس دن آپ کی ہیرنگ ہوگی ٹورنٹو میں یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو ایک بیسک انفرمیشن ہو ویسے اس دن آپ کا لائر بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن نہ ہی یہ عدالت ہے اور نہ ہی اس میں جاج ہوتے ہیں یہ ایک کورٹ روم ہے جہاں پہ آئی ایر بی کا ہی کوئی آفیسر ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ کی ہیرنگ کرتا ہے آپ کا کیس سنتا ہے آپ کا لائر آپ کے بحاف پہ پوری سٹوری بتاتا ہے آئی ایر بی کے آفیسر کو آئی ایر بی کی طرف سے بھی ایک لائر ہوتا ہے آپ کو کراس کوئسٹن کرنے کے لئے وہ بھی آپ سے کوئسٹن کرتا ہے اور آپ کی ہیرنگ یوزلی چل سکتی ہے پانچ سے چھ گھنٹے تک اس میں آپ کو دو سے تین بار بریک بھی مل سکتی ہے اور وہ سبھی لکی لوگ جن کی یہ ہیرنگ کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کو ایک لیٹر ایشو کیا جاتا ہے بائی دا اینڈ آف دا ہیرنگ کہ آپ کا اسائلم کلیم ایکسپٹ کر لیا گیا ہے کینیڈا گورنمنٹ کی طرف سے اور آپ کو ڈائریکلی اسی وقت پی آر اپلیکیشن کے لئے فارمز دے دیا جاتے ہیں آپ کے ہاتھ میں تو فرنز یہ دیکھئے کہ پروسس کتنا فیس چلتا ہے کہ اگر آپ کی چھ مہینے میں ہیرنگ آتی ہے تو سیم ڈے ہی آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے پی آر کا اپلیکیشن فارم کہ آج ہی آپ آپ کینیڈا کے پی آر کے لئے اپلائی کیجئے اور یہ پی آر آپ نے اکیلے اپلائی نہیں کرنا اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے کینیڈا میں تو پوری فیملی اپلائی کرے گی اور اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کی فیملی آپ کے ہوم کنٹری میں ہے تو بھی آپ کی فیملی آپ کے ساتھ اس میں پی آر میں شامل ہو جائے گی اور آپ کا پی آر کارڈ ملنے تک کا جو پروسس ٹائم ہے وہ ہے سکس منٹس اس میں کوئی ہرڈل نہیں آتی کوئی گربر نہیں آتی اور بہت سموتلی آپ کو پی آر کارڈ مل جاتا ہے اور آپ کی فیملی کو پی آر ویزا مل جاتا ہے اور پھر فرنڈز کینڈا کا پی آر مل گیا تو کچھ سالوں میں آپ کینڈا کی سٹیزنشپ کے لیے بھی الیجبل ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کا کیس ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے آئی آر بی کی طرف سے تو ان کے پاس کیا آپشن ہوتی ہیں ان کے پاس آپشن ہوتی ہے فرنڈز کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں اپنے کیس کے ریزارٹ کے اوپر آپ کی اپیل پہ دوبارہ ہیرنگ بھی ہو سکتی ہے اور ویداؤٹ ہیرنگ بھی آپ کی اپیل پہ ججمنٹ آ سکتی ہے لیکن ایسی بھی ایکزمپلز بہت سی ہوتی ہیں جن کو اپیل میں بھی ریجیکشن ہی ملتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے پی آر آر اے پرا کی آپشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پری ریموول رسک اسیسمنٹ اس میں ڈائریکٹ آپ کینیڈا کی فیڈل امیگریشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کینیڈا میں پرمننٹ رہنے کی اجازت دی جائے اور اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ کی ایک اور اپلیکیشن بھی سبمیٹ کروائی جاتی ہے کینیڈین امیگریشن کو کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آپ کو کینیڈا میں رہنے کی اجازت دی جائے کیونکہ یہ اپیلیں کرتے ہوئے آپ کو دو تین سال کا ٹائم گزر جاتا ہے تو اس لیے دو تین سال میں کوئی بھی آپ نے غلط کام نہیں کیا آپ نے ٹیکس پے کیا ہے تو اس لیے آپ کو اجازت دی جائے کہ آپ پرمننٹلی کینیڈا میں سیٹل ہو سکیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ اپنی اپلیکیشن کو ایکسپٹ کروا لیتے ہیں اگر کسی کا ریکارڈ خراب ہے ٹیکس نہیں پے کیا یا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے تو ان کے لیے پرابلم آ سکتا ہے اور ان کو واپس جانا پڑ سکتا ہے اپنے ہوم کنٹری لیکن ایسی اگزمپلز بہت کم ہوتی ہیں ہیمنٹیرین گراؤنڈ پہ آلموسٹ سبھی لوگوں کو ہی اپروول مل جاتی ہے اور آپ اپنے پی آر کے لیے اپلائے کر دیتے ہیں تو آئی گیس فرینڈز میں نے اس میں پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ٹروتفلی اور ایمانداری کے ساتھ اور اس کی پوری ڈیٹیلز بتا سکو کوئی بھی آپ کے اس سے ریلیٹڈ کوششنز ہیں یا اس میں آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھے ضرور ایمیل کیجئے کانٹیکٹ کے لیے لنک میں ڈسکرپشن میں دے جوں گا اگر یہ انفرمیشن و ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کو لائک ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ